بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبِ قرآن آج کے سبق میں ہم گلستہ سبق کی مشک کریں گے تو پہلا سوال ہے کہ دس تنوین والے حروف لکھیں تو یہ آپ کے سامنے اس سوال کا حل موجود ہے ہم نے دس تنوین والے حروف لکھ دیئے ہیں سوال نمبر دو درست جواب دیں پہلا سوال یہ ہے کہ دو زبر والا حرف ہے ویری گرد آپ نے صحیح تلاش کیا کہ ہا دو زبر رکھان جو ہے یہ تنوین والا حرف ہے سوال نمبر دو دو زیر والا حرف ہے جی بلکل درست جین دو زیر جین یہ دو زیر والا حرف ہے سوال نمبر تین دو پیش والا حرف ہے تلاش کیجئے ویری گرد تا دو پیشتون یہ دو پیش والی تنوین والا حرف ہے آخر میں اساتذہ کرام کی خدمت میں گزارش ہے کہ اپنے طلبہ و طالبات کو دو زبر دو زیر اور دو پیشت تنوین کی علامت ہے یہ بتائیے اور اس سبق میں اخفا کی بھی مچتر آئی جائے اور یہ بتایا جائے کہ تنوین کے بعد حروف حلقی جو حمزہ ہا عین حا غین خا اور لام اور را مشدد کے بعد اخفا نہیں ہوتا آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنے کو اخفا کہتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے اور چپر عمل کرنے کی تفیق پتہ فرمائیں واقف با اعظام ان الحمدللہ رب العالمین با اعظام ان الحمدلہ رب العالمین